سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سالونگ ایکویزنز ویدھ کواڈرٹیک ریڈیکنٹس ایڈ بوت سائٹس مطلب اگر ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ کی ایکویشن ہو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریڈیکل سائن ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ ریڈیکنٹس لکھیں جو کہ کواڈرٹیک ایکسپریشنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ax² پلس bx پلس c اسی طرح second term میں بھی یہ کواڈرٹیک ایکسپریشن ہے اور مطلب یہ پوری term ہماری کواڈرٹیک ہے اور پھر equal to دوسری سائٹ پہ بھی یہ کواڈرٹیک جو ہے ہمارے پاس ریڈیکنٹ ہے تو اب اس ٹائپ کی ایکویشن کو ہم کیسے جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں یا اس کو میں کیسے جو ہے سمپل کواڈرٹیک ایکویشن کی شیپ میں کنورٹ کر سکتا اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں تو یہاں پر چلیں ہم یوں کرتے ہیں ایک پرابلم جو ہے وہ سلیک کرتے ہیں کوئی question بناتے ہیں جو کہ اس ٹائپ سے ملتا جلتا ہو جس میں a b c کی جگہ کچھ numbers لکھے ہوں ٹھیک ہے جیسے چلے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو first term آ رہی ہے وہ ہے 3x square minus 5x plus 2 ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جو ہمارے پاس second term ہے plus تو symbol r ہے اس کے بعد ہے جی 6x square minus 11x اور plus 5 اور equal to یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ وہ 5x square ٹھیک ہے ریڈی کے انڈ جو ہے minus 9x اور plus 4 ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اسے جو ہے فیکٹرائز کریں گے فیکٹرائزیشن میں mid term break آپ جانتے ہیں کہ first اور last term کا جو product ہوتا ہے وہ mid term جو term آ رہی ہے اس کے ساتھ سے divide کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سے اس کو لکھا جاتا ہے کہ اس کا sum واپس بھی آنا چاہیے اور product جو first اور last term کا product کے ایک پل ہونا چاہیے with same sign میں یہاں پر چونکہ بہت لنسی question ہے میں اسے quickly solve کرنا چاہ رہا ہوں اور basically ہمارا یہاں پر purpose ہے کہ ہم اس equation کو simple کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے جی میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہاں پر جو جو اس میں mid term break بن رہی ہیں وہ میں simple لکھتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو rule بتا دیا ہے آپ اس کو سمجھ جائیں اب دیکھیں یہاں سے جب ہم common لے لیں گے اگر آپ دیکھیں تو minus 2 common آ رہا ہے x minus 1 آ جائے گا پھر اسی طرح یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پاس 6x common ہے first true term میں سے x minus 1 یہاں سے minus 5 common لیں گے یہاں بھی x minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح equality کا sign ہے ادھر ہمیں پاس 5x ان دونوں میں common ہے x minus 1 آئے گا اور یہاں سے ہم plus 4 sorry minus 4 common لیں گے minus 4 common لیں گے x minus 1 ہی common آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ expression کچھ حصہ سے بن جائے گا یہاں سے x minus 1 common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بن جائے گا 3x minus 2 ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی x minus 1 common لے سکتے ہیں اور یہ بن جائے گا 6x minus 5 ٹھیک ہے جبکہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے بھی x minus 1 کومن لیا جا سکتا اور یہاں پر آجے گا 5x-4 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس ٹرم کو بھی اٹھا کے در شفٹ کر لیتے ہیں ہم نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا مطلب یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے مائنس کا ایکوالٹی کے یہ در ٹرم آئے گا یہ مائنس کا ہو جائے گا اور یہاں پر ایکوالٹی کا سائن در آجے گا یہاں پر زیرو رہ جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو میں کوکککلی اور اس کو شارٹلی سالف کرنا چاہ رہا اب دیکھیں لاف ایکسپوننٹ کے مطابق اگر آپ کے پاس جو ہے اے اور بی پروڈکٹ ہے اور اس کی ہول پاور ون بائی ٹو یا جو ریڈیکل سائن ہے اس کے اندر اگر تو اے کا ریڈیکل الگ ہو جائے گا مطلب اے جو ہے وید پاور ون بائی ٹو الگ ہو جائے گا اور بی پاور ون بائی ٹو اے 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 ا میں اگر آپ دیکھیں تو x-1 جو square root کے اندر لکھا ہے یہ common لکھا جا سکتا ہے میں اس کو block میں لکھ رہا ہوں اس طرح سے block بنا رہا ہوں یہ آپ common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو common لے لیں گے ہمیں پاس x-1 تو common آجے گا یہاں پر bracket آئے گی first term 3x-2 second term اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آئے گا plus under root 6x-5 اور last میں یہاں پر آئے گا under root 5x-4 اور bracket close equal to 0 اب دیکھیں اگر a اور b دو real number کا product 0 کے equal ہے تو a equal to 0 ہوتا ہے یا b equal to 0 تو تب بھی product 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر دو میں سے کوئی ایک number ہمارا non zero ہے تو اس case میں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو under root x-1 یہ equal to 0 آئے گا اور under root 3x-2 plus under root 6x-5 minus 5x-4 under root کے اندر جو لکھا یہ equal to 0 ہو گا ٹھیک ہے یا اس کو میں سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہاں سے یہ equal to 0 ہے اس term کو جب equality کی دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو یہ equal to positive sign کے ساتھ آجے گی ٹھیک ہے یہاں سے negative sign دوسری سائٹ پہ جا کے positive sign آجے گا اب دیکھیں یہاں سے اگر ہم اس کو solve کریں squaring کریں اگر ہم squaring on both sides تو ہمارے پاس جو result آتا ہو آئے گا x-1 equal to 0 یا پھر x equal to 1 ٹھیک ہے اب x equal to 1 اگر ہم اپنی given equation میں درج کرتے ہیں یہاں پر اس problem میں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو solve کر لیتا ہے مطبع یہاں سے اگر آپ 1 لکھیں اس میں تو 3 1 time 1 sorry 3 1 time 3 3 plus 2 5 5 minus 5 0 یہاں پہ 0 آیا پلس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 1 لکھیں 6 plus 5 11 minus 11 0 ٹھیک ہے 0 کا under root بھی 0 0 plus 0 equal to یہاں پہ 0 ہی آنا چاہیے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں x-1 1 لکھیں 1 کا square 1 5 1 time 5 plus 4 9 9 minus 9 0 تو یہ true show کر رہی ہے اسے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ ہمارا جو ایک answer ہے جو اس کے ہماری given equation کو satisfy کر رہا ہے وہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نے باقی solution جو ہے اس کی value مطبع ایک set پہ لکھنی ہے solution set بنانا ہے اب اس کو ہم solve کرتے ہیں پہ ہم squaring کریں گے squaring on both sides ٹھیک ہے تو squaring کے بعد آپ جانتے ہیں ایک فارمولا ہوتا ہے جی first term کا square plus second term کا square اور plus 2 time a b product لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پاس یہ first term کا square مطلب یہ 3x minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ square ختم ہو جائے گا square root سے square ختم plus second term کا square اس کا بھی square کریں گے ہم ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے اس کا بھی square کریں گے اور پھر plus 2 a b بھی لکھیں گے اور وہ plus 2 a b ان دونوں کا product ہوگا تو یہاں سے پہلے تو 6x minus 5 آئے گا plus 2 time product لیا جائے گا ان دونوں terms کا ٹھیک ہے مطلب الگستہ سے لکھ لیتے ہیں 3x minus 2 یہ first expression ہے اور 6x minus 5 یہ second expression ہے جبکہ equality کی دوسری طرف پہ جب ہم نے square کیا تو یہ square root اس square سے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمیں پاس 5x minus 4 آ گیا یہاں تک ہم آ گئے اب دیکھیں اس سے مزید اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 اور 6 9x ہو جائے گا 5 minus 5 minus 7 آ جائے گا plus 2 under root اب یہ دونوں expression آپس میں multiply ہو رہے ہیں مطلب ایک ہی under root کے اندر ان کو لکھا جا سکتا دونوں کی power سیم ہے جبکہ یہاں پہ 5x minus 4 آ جائے گا اب دیکھیں اس سے مزید اگر ہم اس کو solve کرنا چاہیں تو یہ جو ان دو terms کو اگر اٹھا کے ہم ادھا shift کر لیں تو یہاں پہ رہ جائے گا 2 into under root ان دونوں کا اگر ہم expressions کو آپس میں multiply کریں 3x multiply ہوگا 6x minus 5 سے پھر minus 2 multiply ہوگا 6x minus 5 سے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہماری equation جو ہے مطلب ہم نے جو اس کا ایک part ہے اس کو بھی simple بنانا ہے ٹھیک ہے یہ minus 9x اور یہ plus 7 آ رہا ہے اب اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو اس میں 2 times under root آپ دیکھیں ان کا product لے دیں تو یہ 18x square بنتا ہے 3 مطلب 6 سے اور پھر 3 5 سے multiply ہوگا minus 15x آ جائے گا اسی طرح 2 6 سے minus 12 اور minus 2 minus 5 سے plus 10 آ جائے گا ٹھیک ہے جبکہ equality کی در جو اگر آپ دیکھیں تو 5 میں سے 9 minus کریں minus 4 اور 7 میں سے 4 minus کریں 3 یہ answer آ جاتا ہے اب یہاں سے اگر ہم squaring کر لیں ان both sides تاکہ یہ square root جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے b dot s both sides یہ 4 بن جائے گا یہ square root ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر 18x square minus یہ 12 اور 7 اور 15 آپس میں 27 آ جائے گا plus 10 اور یہاں پر equality کا sign اب اس کا بھی whole square کرنا ہے مطلب یہاں بھی ہم نے square کیا ہے اور ادھر بھی square کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر فارمولا first term کا square جو کہ 16x square ہے plus second term کا square 9 ہے اور پھر product first term last term کا two times مطلب اس کو multiply کیا جائے تو یہ بنتا ہے 24x ٹھیک ہے 4 3 سے 12 12 2 سے multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس answer آ جاتا ہے اب دیکھیں اس equation کو جب میں نے مزید solve کیا ٹھیک ہے تو میرے پاس جو result آیا وہ آیا 56x square ٹھیک ہے minus 84x اور plus 31 equal to 0 اس کو آپ نے solve کر کے یہی آنسر آئے گا اور اس پہ جب quadratic expression لگایا تو میرے پاس جس کے roots آئیں وہ آیا 21 plus minus under root 7 over 28 جو کہ یہ دونوں values ہماری given equation کو satisfy نہیں کر اس لیے extraneous root ہوں گے موسیقی